علمت نفس ماہ حضرت اس وقت ہر نفس کو ہر جان کو ہر انسان کو معنی ہو جائے گا ماہ حضرت اس نے کیا کچھ حاضر کیا ہے یہاں کے علمت نفس ماہ حضرت یہ سارا منظر ہو جانے کے بعد قیامت آج ہوئی زمین و آسمان کی تباہی ہو گئی کائنات نظام کائنات برداد ہو چکا دوبارہ بھی زندہ کر کے ہم آیا گیا میدان محسر میں پہنچا جیا گیا نشان کے طاعت کی عدالت لگ چکی ہے علمت نفس ماہ حضرت ہر نفس کو ہر جان کو ہر سخصہ اس وقت جان لے گا آج یہاں کے لئے اس کیا دے جاتا کیا حضرت کیا ہے کیا لے کر آیا ہے انہیں وہاں معنی ہو جائے گا اس لئے دنیا میں اترانے کے ضرورت نہیں ہے دنیا میں بیبرک برو اور عمد میں مبتلا ہونے کے ضرورت نہیں ہے سرکشی کرنے کے ضرورت نہیں ہے ایک اللہ کی طرف رجوع کرلوں اللہ کی عبادت میں لگ جاؤں اللہ کو منانے میں لگ جاؤں اللہ کو راضی کرنے میں لگ جاؤں اسی میں خوشی ہے نہ کہ دوسرے کی پیچھے لگ کر اپنے زندگی کو بربان کرنے میں وقت معلوم ہو جائے گا کہ ہم دوسروں کی تباہی کے لئے دن و راکھ سوچ رہے تھے دوسروں کی بربانی کے لئے دن و راکھ سوچ رہے تھے دوسروں کو گدھے میں ڈاننے کے لئے اپنی نینے امنے ارام کر لی تھی اور اللہ کی عبادت سے ہم داخل ہو گئے تھے بلکہ عبادت کرنے والا کو بھی ہم نے لوکا تھا اس لئے راہ پر چننے والا کو بھی ہم نے گمراہ کر کے رکھا تھا کہ یہ صحیح راستہ ہے نہیں چلنا ہے چونکہ فلا کو بھیرانا ہے اس نے دلد راستے پر چلنا ہے یہ سارا منظر کرنے والے سنو انہمت نفس امہ حضرت معلوم ہو جائے گا اس دن ہر جان کو ہر نفس کو کیا آج میدان محصر کیلئے کیا کچھ لے کر آیا ہے کیا حاضر کیا ہے اس دن ہر ایک کو معلوم ہو جائے گا میرے بھائیوں حضرت و دوستوں میدان محصر کا معاملہ ہوگا اتنا خوطناک ہوگا اتنی غبرات ہوگی اتنا چاہے اور اتنا چاہے خوطناک اور نحصر کا عالم اور منظر ہوگا اللہ ہتیبا ہے ان الحمدللہ نحمده ونستعیده ونستغفره ونعوذ باللہ من شروع انفسنا ومن سیئیات عمالنا من يهده اللہ فلا مذلل ومن يذلل فلا هاديل واشهد واللہ الہ الا اللہ وحده لا شريک لا واشهد ان محمد نعجه ورسوله اما بعد فانا خیر الحديث کتاب الله وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشروع امور محدساتها وكل محدسة بدع وكل بدعہ ظلالة وكل زلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوها الناس اتخوا ربكم الی خلکتن من نفس واحده وخلک منها زوجها وغزت منهما رجالا كثیرا ونساء واتقوا اللہ الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان عليكم رقیبا یا ایوها الناس اتخوا اللہ وقولوا قولا صدیرا يسلح لكم اعمالكم ویغفر لكم صلوبكم ومن يتعی اللہ ورسوله فقد فازا قوزا عزیما بسم اللہ الرحمن الرحیم ونفق فی السوء فایداهم من الاجدات الى ربهم ینسلو رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحیل نبجة من لسانی یقره حولی رب زدن علم رب زدن علم رب زدن علم تمام قسم کی تارفات وحده لا شریف خالقی کائنات مالکی ارض و سما کے لئے ہیں اولاکو کرو درولو سلام خسحسدی اقدس و مقدس ور جن کا نام نام اسم اگرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اوہ ذات مقدسہ مبارکہ تحکر کہ رب العزت نے رحمت کائنات بنا کر بھیجا اوہ جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اوہ ان کی اہبری کا اندر رسول فرمایا محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اللہ کے آخری نبی آخری رسول منا کر محوث کیے گئے ہیں جنہوں نے دنیای انسانیت کے سامنے مکمل نظام زندگی اور ایک مکمل نظام حیات کی اشتیاہ ہے قرآن نے اسے اسلام سے تعبیر کیا ہے اِنَّ دِينَ عِنَّ اللَّهِ الْإِسْلَامِ کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے اور اسلام کے علاوہ جو بھی دین اور مذہب اسنیامی آیا جاتا ہے اللہ رب العالمین کے نظر میں اسے کوئی حیثیت اور درجہ سنری ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی بننے کے بعد اب تمام انسانوں کے لئے ضروری ہے کہ ان کے اوپر ایمان لائے ان کے بتائی ہوئی طریقے کے مطابق زندگی ہزارے زندگی کے ہر صوبے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل او نمونہ تسلیم کریں جو شخص ایسا کرے گا ان کے لئے کامیابی ہے کامرانی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں اور جو شخص اس سے ہٹ کر زندگی گزارے گا ان کے لئے ناکامی ہے نامرادی ہے حلقت و بربادی ہے قرآن کریم سے جو آئیت پڑھی گئی ہے انشاءاللہ تعالیٰ کسی کی زندگی میں افتدو ہوگی پچھلے خدبے میں بدلایا گیا تھا کہ قیامت کس طرح سے قائم ہوگی اور کل لوگوں پر قائم ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آج کی خدبے میں بھی یہ بتانے کی کوشش کی جائے گی کہ قیامت کس طرح سے قائم ہوگی پہلی مرتبہ صورت جب پھوکا جائے تو اس وقت نظام کائنات کا معاملہ کیا ہوگا دوسری مرتبہ صورت کے جانے کی بات کائنات کا نظام کیسا ہوگا لوگ کس قیفیت میں ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ آج کے خدبے میں یہ بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی نیز لوگ اپنی خوابگاہوں سے اپنی قبروں سے کس طرح سے اٹھیں گے اور پھر میدان محشر میں جمع ہوں گے ان ساری تفصیلات پر انشاءاللہ تعالیٰ آج افترہ ہوگی تو آئیے سب سے پہلے قرآن کریم کی جوایت میں نے آپ کے سامنے تلاہت کی ہے اس کا ترجمہ سنتے ہیں کہ اللہ رب العالمین قرآن کریم کی اس آیت میں کیا بیان فرماتا ہے کہ پہلی مرتبہ صورتوں کے جانے کی بات نظام کائنات درہم برہم ہو جائے گا زمین و آسمان تہو بادا ہو کے رہ جائیں گے سارے کے سارے لوگ پناہ کے گھاٹ اتار دیے جائیں گے ساری چیزیں تباہ و برباد ہو جائیں گی کوئی بھی چیز باقی نہیں رہے گی سب دون فوٹ کا شکار ہو کر ختم ہو جائیں گے صرف اللہ رب العالمین کی ذات باقی رہے گی صرف اللہ رب العالمین کا وجود باقی رہے گا باقی ساری کی ساری چیزیں تباہ و برباد ہو کر ختم ہو جائیں گی یہ قیامت پہلی مرتبہ صورت میں کھونکے جانے کے بعد کا یہ منظر ہوگا اور قیامت بربا ہو جائیں گی کہ سارے کے سارے لوگ ختم ہو جائیں گے دنیا ختم ہو جائے گی آسمان ختم ہو جائے گا چاند سورج ستانے یہ سب بے نور ہو جائیں گی یہ سب چھڑ جائیں گے پہاڑ روئی کے معنی اُڑتے پھریں گے سمندر بھرکا دیے جائیں گے بہا دیے جائیں گے سمندر میں آگ لگ جائے گی گویا کہ سمندر کا بھی ختم ہو جائے گا گرد کے ساری چیزیں جتنی بھی محلوقات ہیں وہ سب کے سب فنا کے گھان کو اتار دیے جائیں گے کوئی ان میں سے باقی نہیں ہے یہ ہو گی قیامت یہ ہو گا قیامت کا منظر یہ پہلی مرتبہ صورت میں کھونکے جانے کا بات کا منظر ہوگا پھر کافی مدت تک ایک لمبی مدت تک اسی حال میں سب کچھ پڑا رہے گا اب کتنے دنوں تک کتنی مدت تک کتنے سال تک اس انداز میں سب چیزیں پری رہیں گی وہ صرف اللہ عالمین جانتا اللہ کے علاوہ کسی کے علمے میں نہیں ہے کہ پہلی مرتبہ صورت میں کھونکے جانے کے بعد دوسری مرتبہ صورت میں کھونکے جانے تک بیچ کا وقفہ کتنا لمبا ہوگا یہ اللہ عالمین جانتا ہے برہا قرآن کی جو آیت ابھی پڑی گئی ہے یہ دوسری مرتبہ صورت میں کھونکے جانے کا منظر بدلایا گیا ہے اللہ عالمین بیان فرماتا ہے سورہ یاسن کی یہ آیت ہے آیت نمبر 51 ہے اللہ عالمین بیان فرماتا ہے وَنُوْفِقَ فِسُّوْا اور جب سرور میں کھونک دیا جائے گا یعنی دوسری مرتبہ فَإِذَاهُ مِنَ الْأَجْدَا سِعِدَا عَبِّهِمْ يَنْسِلُوْا تو یا قائد لوگ اپنی اپنی قبروں سے نکل کر تیز رفتار دور رہے ہیں فَإِذَاهُ مِنَ الْأَجْدَا سِعِدَا عَبِّهِمْ يَنْسِلُوْا تو لوگ اپنی اپنی قبروں سے اُڑھ کر دور رہے ہوں گے تیز چل رہے ہوں گے یہ دوسری مرتبہ صورت کے جانے کے بعد کا منظر ہوگا دوسری مرتبہ صورت کے جانے کے بعد یہ منظر ہوگا لوگ اپنی اپنی قبروں سے اُڑھ کرے ہوں گے تیز رو کیا ہے دورنے لگیں گے ان سے پہلے اللہ رب العالمین ایک بارس برسائے گا بارس کا نزول ہوگا اور اس بارس کے ذریعے سے انسان کی بوسیتا ہڈیاں جو زمین میں گل سڑ کر ختم ہو چکی ہیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیانت فرماتے ہیں کہ ان کے پیچھے سریل کے پاس ریڑ کے ہڈی کا جو آخری سیرہ ہو رہا ہے وہاں ایک ہڈی چھوٹی سی یہ زمین میں نہیں سڑتی ہے یہ ہڈی باقی رہتی ہے اللہ رب العالمین دوسری مرتبہ سو ان کی جانے سے پہلے ایک بارس کا نزول فرمائے گا بارس ہوگی اور اس بارس کے ذریعے سے یہ جو چھوٹی سی ہڈی ہر ایک کی بچی بھولی ہے جس کو زمین میں خوایا نہیں ہے زمین نے اس کو کیا ہے چٹ نہیں لیا ہے وہ ہڈی اپنی اصلی حالت میں باقی ہے اسی ہڈی کی ذریعے سے اللہ رب العالمین اس بارس کے نتیجے میں انسانی دھانچہ میں تیار کر دے گا انسانی دھانچے میں سب تیار ہو جائیں گے جتنے لوگ مرے سب کیا ہے اپنی اصلی کیا ہے اپنے اصلی دھانچے میں آ جائیں گے گوشت کو چڑھا دیے جائیں گے پھر اللہ رب العالمین حسرافیل علیہ السلام کو سور میں دوسری مرتبہ خونکنے کا کی اجازت دے گا خدم دے گا اور اسرافیل علیہ السلام دوسری مرتبہ سور جب خونکیں گے تو یہ کہا یہ یہ جو سارے لوگ انسانی دھانچے میں جو تیار ہے اس میں جان آ جائے گی روح ہوا جائے گی اور پھر اللہ اپنی اپنی قبروں سے اس کا کیا ہے دوڑنے لگیں گے میدان محصر کی طرف اسی کا نقصہ اللہ اپنے لیمین لکھی چاہے سور میں جب اکا جائے گا تو لوگ یہ کہا یہ پھر اپنی قبروں سے نکل کر دوڑ پہے پھر اللہ اپنی الاحلائن میں توسری جسے ہم بیان جب خونکیں گے یا نظرون اور دیکھنے لگیں گے لوگ کھبروں سے نکل کر کھڑے ہو جائیں گے اور دیکھنے لگیں گے جو مبر پہ دفن ہے وہاں سے کھڑے ہو جائیں گے جو س metals کے جاہے انکل آئیں گے کوئی کہیں اور تب کہ مر گیا ہے وہاں سے انکل آئے گا جلا کر راپ میں کیا ہے راپ بنا کر ہوا میں اڑا دیا گیا ہے وہاں سے انکل آئے گا گرض کے جو جہاں جس انداز میں کیا ہے دفن کیا گیا ہے یا اسی طرح سے پانی میں پہ گیا ہے یا اسی طرح سے چاہے کسی کو جانور نے کھا لیا ہے اپنے پیٹ میں لے لیا ہے وہ وہاں سے نکل آئے جو جہاں جس حالت لگا ہے مدفون ہے اسی جگہ سے چاہے ان کو دوارہ اللہ رب العالمین دھاچہ بنا کر زندہ کر کے اٹھا دے گا یہ دوسری مرکبہ صورت ہو کے جانے کا یہ بعد کا منظر ہوا اسی طرف اللہ رب العالمین نے اشارہ کیا ہے تم ملوفی گفی ہی وکڑا پہیدا ہوں قیانی یاں ضرورنا دوسری مرتبہ صورت سے جب پھوکا جائے گا لوگ یقائق کھڑے ہو جائیں گے اور دیکھنے لگیں گے یہ سنہیں زمر کیا ہے بھریا اٹھ کر کھڑے ہو گئے تیز روح دھڑنے لگے مجاہد بیان کرتے ہیں کہ دوسری مرتبہ صورت ہو کے جانے سے پہلے یہ کافی و مصرین کوئی ایک ہلکی سی نید آئے گی نید آئے گی وہ ارام میں کھڑے پھر کیا ہے زور میں پھوکا جائے گا یہ قائد یہ لوگ کیا ہے اٹھ کرے ہو گے چوکانہ ہو جائیں گے ادھر ادھر دیکھنے لگیں گے کیا بات ہے اس وقت کیا ہے وہ کیا کہے گی قرآن میں نقصہ کی جائے قانو یا ویلنا منبعثنا من مردینا یہ بیسرہ یاسن کی آیت ہے آیت نمبر باون ہے تاپیر مصرین اللہ کے دشمن جو اللہ والعالمین پر ایمان نہیں لائے تھی من مانے کیا ہے زندگی گزاری تھی دوسری مرتبہ افسروں کے جانے کے بعد اپنی خوابگاہوں سے اٹھ کرے ہو جائیں گے اور اس وقت کا جو منظر ہوا یہ سب کہیں گے یا ویلنا ہائے افسروں منبعثنا من مردینا ہم کو اماری خوابگاہوں سے کس نے جگہ دیا ہے کس نے اٹھا دیا ہے چونکہ یہ اپنی مدر میں قیامت نہ آئے اس کی لئے دنوں رات کو گاتے ہیں آزاد کو دیکھ کر قبر میں جو آزاد ہو رہا ہے اس قیفیت میں جو یہ مطلعہ ہیں اس قیفیت کو دیکھ کر کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ قیامت کبھی نہ آئے قیامت کبھی نہ آئے قیامت کبھی نہ آئے اور پھر یہ قیامت آنے کی شروعات ہو جگہی ہے قیامت آ جگہی ہے اس لئے مارے افسوس سے اب یہ کہیں گے منبعثنا من مردینا ہائے افسوس ہم کو ہماری خاندہوں سے کس نے اٹھا دیا ہے کس نے جگہ دیا ہے کیونکہ ان کو اب یقین ہے کہ قیامت مروا ہو جوی ہے نساب کتاب کا معاملہ ہونا میران محصر کا معاملہ ہونا اور پھر ہم جہنم رسید کر دیے جائیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انسان کی پیدائی سے لے کر موت تک جتنی تکلیفیں ہوتی ہیں پیدائی سے لے کر موت تک جتنی تکلیفیں ہوتی ہیں انسان وہ اس سے کہیں زیادہ تکلیف موت کے حق ہوتی ہے جب انسان کے اوپر موت تعریف ہوتی ہے تو اس موت سے پہلے پوری زندگی میں ان کو جتنی تکلیفیں نہیں ہوئی ہیں اس سے کہیں زیادہ تکلیف موت کے وقت انسان کو ہوتی ہے اور موت آ جانے کے بعد موت کے بعد کے جو مراحل ہے ان کی جو تکلیفیں ہیں موت کے تکلیف سے کہیں زیادہ موت کے بعد کے جو مراحل انسان زندگی پر کیا ہے جو گزریں گے ان کی تکلیفیں ہوں گی ان کی تقلیفیں ہوں گے موت کے وقت سب سے زیادہ تقلیف موت کے بعد کے جو براہل ہیں حسر نشر میدان نحشر پھر یہاں ہے عذاب کی قیفیت اور پچاس ہزار سال تک حساب و کتاب کیلئے انتظار کرنا اور پھر اس مدت میں اتنی تقلیف ہے جب موت کے تقلیف سے کہیں زیادہ کپن تقلیفیں ہوں گی اور پھر حساب و کتاب ہوجانے کے بعد اس کے بعد کا جو مرحلہ آئے گا جنت کا جہنم کا اوہ پھر کیا ہے اس مرحلے سے کہیں زیادہ تقلیف دہ مرحلہ ہوگا جو جہنم کا مرحلہ ہوگا اور اوہ آخری مرحلہ ہوگا کافر کہیں گے مجھر کہیں گے قبروں سے اپنے کے بعد ہائی افسوس کس نے ہمیں اپنی ہماری اپنی خواب راہوں سے ہمیں اٹھا دیا ہے کیونکہ وہ سامنے عذاب دیکھ رہے ہوں گے یہ افسوس کریں گے لیکن اس وقت افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کوئی فائدہ نہیں ہوگا بچوں کو الگ بیٹھ رہے ہیں دوسری مرتبہ صورت کے جانے کی کیفیت سورہ زلزال میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے کہ دوسری مرتبہ پھر جب صورت کو دی جائیں گے تو اس یہ بات کا جو پھر منظر ہوا قرآن کہتا ہے ازاز زلزلت الارض زلزالها و اقردت الارض افقالها وقال الانسان مالها يومئن محدث اخبارها بان ربکا اوحالها جومئن زلزل و يسکر الناس اشتا تلید رو اعمالهم فمن يعمل لصال ذرق خیریا ومن يعمل لصال ذرق سریا دوسری مرتبہ صورت کے جانے کی یہ بات کا منظر قرآن نے بیارت فرمایا ہے ازاز زلزلت الارض سنزالها جب زمین پوری طرح سے جھوڑ دی جائے گی زمین جب پوری طرح سے جھوڑ دی جائے گی زمین میں زلزلہ تاریخ اٹھائے گا کب کبھی تاریخ اٹھائے گی زمین میں و اقردت الارض رسقالها اور زمین اپنے اندر کا جو بوجھ ہے وہ سب بہار نکال فیک دے گی دوسری مطبع صورتوں کی جانے کے بعد زمین اپنے اندر یہ جو چیزیں ہیں یہ بہار نکال دیں گی اب زمین کے اندر کیا چیزیں ہیں قبروں میں دور دفن ہیں مدفون ہیں ان سب کو زندہ کر کے اٹھا دیا جائے گا دوسری کیا چیزیں ہیں زمین کے خزانے ہیں سونا چامی لوہا تانبہ یہ دولت زمین اپنے کیا ہے سینے میں چھپائی ہوئی یہ سب زلزلے کے بعد زمین بہار دیکھ دے گی لوگوں کو بہار نکال دے گی زمین لوگ زندہ ہو جائیں گی اور زمین کے اندر جتنے خزانے ہیں ان خزانوں کو زمین بہار نکال دے گی جن خزانوں کے لئے دنیا میں لوگ مرتے تھے ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے ایک دوسرے چوڑی اور دھاکہ گانتے تھے دوسرے بیمانی کرتے تھے اور دوسرے پر بہت رہے اس مال کی وجہ سے بہت طرح گناہوں میں لوگ مختلف ہو جاتے اس سارا کا سارا مال زمین آج بہار نکال دے گی قرآن کہی کہتا ہے اس وقت لوگ کہیں گے انسان کہے گا مال کیا ہو گیا ہے اس زمین کو اس زمین کو کیا ہو گیا ہے کہ اپنے اندر کے سارے خزانے کو نکال پیٹ رہی ہے کیا ہو گیا ہے اس زمین کو اس وقت لوگ کہیں گے اب سوچ کریں گے کہ آج زمین نے اتنے خزانے کو نکال دیا ہے سنے کا دھیر لگا ہوا ہے چاندی کا دھیر لگا ہوا ہے تامے کا دھیر لگا ہوا ہے لوہے کا دھیر لگا ہوا ہے کوئی لینے والا نہیں ہے انسان کہے گا ما لہا اس زمین کو کیا ہو گیا ہے اتنے سارے سونے چاندے چاندی اسی سونہ چاندی میں لیے اسی دولت کیلئے ہم نے کیا ہے بنا کو قدل کیا تھا اسی دولت کیلئے ہم نے فلاں کے گرمے ڈاکہ ڈالا تھا اسی دولت کی ہم نے فلاں کی چیز چوری کی تھی اسی دولت کی ہم نے گسرہ کا مان حرم لیا تھا اور اسے کو ہم نے بیمانی کی تھی انسی دولت کے لیے ہم دنیا میں کیا ہے اس طرح کے جنب کے کام کو ہم نے انجام دیا تھا آج یہ دولت زمین میں بہار نکال کر پھیک دیا ہے کوئی لینے والا نہیں ہے وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا انسان کہے گا زمین کیا ہو گیا ہے جس نے اتنے سارے خزانے کو بہار نکال پھیک آئے یہ منظر ہوگا پیانے دوسری منظرہ سرکت اجانے کے بعد وَقَالَ الْإِنسَانُ مَانَهَا جَوْمَا اِذِنْ تُحَتِّسُ الْأَخْبَا рalahا اس دن زمین اپنے اندر کی خبروں کو بیان کریں گی بِعَنَّ اَغَبَّتَ اَوْحَالَحَا اس لیے کہ تیرے رب نے انہیں حُتم دیا ہوا کہ زمین اپنے اندر کی ساری خبروں کو بیان کریں گی اس لیے کہ تیرے رب نے انہیں حُتم دیا ہوا کیا خبر بیان کریں گی آپ سننا چاہیں گے زمین کیا خبر بیان کرے گی زمین بتلائے گی کہ فلا آدمی نے فلا جگہ پر فلا وقت میں فلا گنها کے کام کیا زمین کو واقعی دیں کہ فلا بندے نے فلا جگہ پر فلا وقت میں فلا گنہ کے کام کیا ہے اور جو نیگی کیا نیگی بھی بتلائے گی تو زمین یہ خبر دے گی بتلائے گی زمین کہ اس نے کیا کہا کون سا کام کیا ہے گنہ کا کہاں جس نے کیا نیگی کا کام کیا اس سے زمین بتلائے گی اس جن لوگ مختلف گرفوں میں کیا ہیں قبروں سے اُپر مختلف گرفوں میں بڑھ جائیں گے مختلف گرفوں میں کیا ہیں ہو جائیں گے مختلف ٹوڑیوں میں ہو جائیں گے مختلف جماعتوں میں ہو جائیں گے تاکہ ان کو ان کے عمال دیکھائے جائیں انہوں نے جو دنیا میں کام کیے ہیں نیکی کے کام گناہ کے کام ان کو دکھا دیے جائیں اس لیے انہوں کبروں سے اٹھا کر پھر کیا ہے میدان محسر میں پہنچایا جائے گا مختلف پولیوں میں مختلف گروہوں میں کیا ہے لوگوں کو اٹھایا جائے گا ایک ساتھ لوگ نہیں ہوں گے مختلف گروہوں میں ہوں گے نیکوکار نیکوکار کے ساتھ بدکار بڑکاروں کے ساتھ شرابی شرابیوں کے ساتھ زانی زانیوں کے ساتھ ڈاگو ڈاگو کے ساتھ چور چور کے ساتھ سنگھور سنگھور کے ساتھ اور اسی طرح سے دوسرے حرام کھور حرام کھور کے ساتھ مسرک مسرک کے ساتھ کافر کافر کے ساتھ منافق منافق کے ساتھ اس طرح کا گروہ ہوگا بدہتی بدہتیوں کے ساتھ اس طرح کے لوگوں کے مختلف گروہوں ہوگے اور مختلف پولیوں میں لوگ بڑھ کر کیا ہے میدان محسر کے طرف روا دوا ہوں گے کسی کو رمحا کر کے اٹھائے جائے گا کسی کو لنڈا کر کے اٹھائے جائے گا کسی کو کیا ہیں شرکے بل چلا کر کیا ہے میدان محصر میں پہنچایا جائے گا کسی کو اندہا بنا کر پہنچایا جائے گا کسی کے سامنے روشنی ہوگی کوئی اُنمے سے اوٹ پر ثوار ہوگا اس طرح کی قیقیت ہوگی قبر کی زندگی سے اٹھنے کے بعد میدان محصر کے طرف جانے کے لئے اس انداز میں لوگ مختلف یرہوں میں پڑھ کر محصر کے طرف رواAPP دماغ ہوں گے اس کو interpreفر سوار دوں گے کوئي ایک امت کر کوئی ایک امت میں دوں آدمی کوئی ایک امت میں تین آدمی کسی میں دس آدمی تک کہتے ہو دیں اور کسی کے آگے اس سوالی وہ بنہ رہے ہو کر کوئی انگا کر گا رہا ہوگا کوئی دنگا کردار ہوگا کوئی اللنگا رہا ہوگا اور کوئی سر کے بل اٹھا کر سر کے بل چاہہن کو چلا کر جب میادہنت بحصر کے طرف لے جایا جاہا یہ کیفیت ہوگی دوسری مطبع صورتوں کے جانے بعد قبروں سے اٹھائے جانے کی یہ کیفیت ہوگی میدامی محصر کی طرف لے جائے جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی اس دنیا میں وہ اپنی نیکیوں کو دیکھ لے گا وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةِ اور جس نے ذرہ برابر بھی گناہ کیا ہوگا وہ اپنے گناہوں کو اس دن دیکھ لے گا ذرہ برابر نیکی کی ہوگی اسے دیکھ لے گا ذرہ برابر گناہ کیا ہوگا اسے دیکھ لے گا میرے بھائیوں مزل و دوستو آج سمجھے ہی کہ ہم نے رات کی تاریخی میں رات کی اندھیر میں لوگوں سے موجل ہو کر یہ گناہ کا کام کیا ہے یہ سیطانی کام کیا ہے اور اس طرح سے ہم نے کیا ہے لوگوں کے آگوں کا بھول سوکت بھیا ہے اللہ ربودانمین دیکھ رہا ہے پریش سے گواہ ہے زمین گواہ ہے آپ کو مجید گواہ ہے آپ کے ہاتھ پیران یہ سب گواہ ہے یہ سب اس دن گواہ ہی دے گی زمین گواہ ہی دے گی اس لیے تم کہیں چھپ نہیں سکتے ہو نہ کنگی کو چھپا سکتے ہو نہ کناہ کو چھپا سکتے ہو یہ سب اپنی آنکھوں سے اس دیکھ لوگے ذرہ برابر نیکی ہوگی اسے بھی دیکھ لوگے ذرہ برابر گناہ ہوگا اسے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لوگے یہ قرآن میں کیا ہے نقصہ کی جائے یہ قرآن میں کیا ہے بیان فرمایا ہے میرے بھائیو بزرگو دوستو وَمَن يَعْمَلْ مِسْقَالَ زَرَّتِنْ خَيْرًا يَرَا وَمَن يَعْمَلْ مِسْقَالَ زَرَّتِنْ سَرَّنْ يَرَا ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہی دیکھ لے گا ذرہ برابر گناہ کیا ہوگا وہی دیکھ لے گا یہ دوسری مردبہ سلطوں کے جانے کے بعد قبروں سے اُکھ کر کیا ہے میرانِ محصر کے طرف جانے کی جانے کی کیا ہے کئی بھی اپنی سنداز میں کیا ہے قرآن نے نقصہ کی جاہے آؤر آئیے قرآن آؤرد اسے جگہ پیان فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِرٌ اَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ اِنَّمَا يُعْخِرُنْ لِيَوْنِ تَسْتَسُ فِهِ الْأَبْسَارِ مُحْتِبِينَ مُؤْلِي رُوْزِهِ لَا يَرْتَقْرُ لَيْهِ تَقْرُمُ وَأَقْلَ لَهُمْ حَلَابٌ یہ سورہ ابراہیم کی آیت ہے اللہ ابن العالمین بیان فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِرَ لَمَّا يَعْمُ الظَّالِمُونَ تم اللہ ابن العالمین کو غافل مت سمجھو ظالموں کی کرونوں سے ظالموں کی کرونوں سے تم اللہ کو غافل مت سمجھو کہ ظالم جو ظلم کر رہے ہیں دنیا میں گناہگار جو گناہ کر رہے ہیں دنیا میں فاسد و فاجد جو گناہ کے کام کو انجام دے رہے ہیں غلط کام میں مغن ہے صحیح کام کو چھوڑ کر نیکی کے راستہ کو چھوڑ کر گناہ کے راستہ میں پڑے ہوئے یہ ظالم کیا ہے جو ظلم کا ارتکاب کر رہے ہیں جو گناہ کی کام کا ارتکاب کر رہے ہیں تو ظالم کے ظلم کے ان کی کرون سے تم اللہ ابن العالمین کو غافل مت سمجھو اللہ ظالموں کی کرون سے غافل نہیں ہے وہ آگاہ ہے وہ باخبر ہے وہ خبیر ہے وہ لطیف ہے وہ دیکھ رہا ہے وہ سن رہا ہے ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غافلًا أَمَّ يَأْمُ الْوَالِمُونَ تم اللہ کو ظالموں کی کرتو تو اسے غافل مت سمجھو یہ اللہ ابن العالمین بیان فرماتا ہے انما یوافر لیومن اللہ ابن العالمین ظالموں کو اس دن کے لئے محلت دے رہا ہے اس دن کے لئے بھیل چھوڑ رہا ہے لیومن تَسْتَسُفِهِ الْعَبْسَا جس دن آنکھیں چونہا جائیں گی آنکھیں پتھا جائیں گی اس لئے کے لئے اللہ ابن العالمین ظالموں کو بھیل دے رہا ہے اس لئے ظالم یہ نہ سمجھیں کہ اللہ غافل ہے ظالموں سے نہیں اللہ غافل نہیں ہے وہ دھیل دے رہا ہے دیکھ رہا ہے کہ میرا یہ بندہ سرکشی کر رہا ہے ظلم کی انتہا کو پہنچا ہوا ہے اب توبہ کر لیں کل توبہ کر لیں پرسو توبہ کر لیں اس لئے اللہ دھیل دے رہا ہے آخری وقت تک دھیل دے رہا ہے کہ ہو سکتا ہے میرا یہ بندہ میرا یہ بندہ توبہ کر لے گا آخری وقت تک بھیل دے رہا ہے لیکن اس سے باوجود یہ بندہ توبہ نہیں کرتا ہے اور ظلم کے حالت میں ان کی موت ہوتی ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ کو ظالم کہ ظلم آرم کی قردودوں سے اللہ کو غافل مرسل ہو اللہ تعالیٰ انہیں بھیل دے رہا ہے ایک ایسے دین کے لئے دس خصورتی الافصار جس جن نگاہ پتھرہ جائیں گی چونکہ جائیں گی یعنی وہ قیامت کے دل ہوگا اور قیامت کا منظر ہوگا ظالم کیا ہے قیامت کی منظر کو دیکھنے کے بعد حق کا بکہ رہا جائیں گے پریشان آل ہو جائیں گے دیگاہیں کیا ہیں پتھرہ جائیں گی سر اٹھائے ہوئے سر اٹھائے ہوئے تیز رفتار کیا ہیں دوڑ بھاگ رہے ہیں قبروں سے اٹھنے کے بعد اس منظر کو دیکھنے کے بعد یہ سب جا ہے سر اٹھائے ہوئے دوڑ بھاگ رہے ہوں گے دوڑ بھاگ رہے ہوں گے نگاہیں چھکی تک نہیں لیں کیا منظر ہوگا دہشت سے کیا آئینم ہوگا چاہے تیفیت ہوگی کہ لوگ دوڑ بھاگ رہے ہوں گے قبروں سے اٹھ کر لَا يَرْتَدُ دل ہوا 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 ہو رہے ہوں گے ہوا 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 ہو رہے ہوں گے ان کے منظر گھبراہت کے مارے دہشت کے مارے اور خوش کے مارے پریشان حال ہوں گے انسان آپ نے سامنے موت دیکھ لے کہ آپ میری موت آنے والی ہے جسمن نے چاروں طرف سے کھیر دیا ہے ہم نہ بول دیا ہے بچنے کی کوئی امیت نہیں ہے اس وقت انسان کی کیا کیسے تو ہوتی ہے دل پہ چاپ بزرتا ہے وَأَفْئِدَتُ هُوَا ہُوَا ہُو دل ہوا ہوا ہو رہا ہو رہا ہو رہا پریشان حال ہوگا کیسے اس عذاب سے بچے جہنم سامنے دیکھے گا قیامت کا منظر سامنے دیکھے گا چاروں طرف خوف کا ماہر ہوگا جسست کا ماہر ہوگا لوگ اپنے میں پریشان حال ہوں گے اپنی فکر میں چاہے بھوے ہوگے ہوں گے آج اللہ کے غزب سے کیسے بچے آج اللہ کے عذاب سے کیسے بچے آج ہمیں کون نجات دے گا کون بچائے گا اس طرح کے پریشانے میں لوگ ربطلا ہوں گے یہ تو ابھی قبر سے اُن میں بات کا منظر ہے اس لئے بات کا جب برحالہ ہوگا مسافر کتاب کا اس لئے کٹن برحالہ ہوگا اس لئے میں نے بتلایا کہ انسان کے پوری زندگی میں جتنی تقلیفیں نہیں ہوتی ہیں اس سے کہیں زیادہ تقلیف موت کے وقت میں ہوتی ہے اور موت سے کہیں زیادہ تقلیف اور اس مرحلے کے بعد جو جہنم کا مرحلہ ہے اس میں تقلیفیں ہوں گی اس لئے قرآن نے بیان فرمایا لا یدد انہیں ترفہوں وَاَبْ اِدَتُ هُوَا اُن ان کے دل ہوا ہوا ہوئے گے اس لئے اصلاح ابراہیم کی آیت یہ دوسری مرتبہ سور پہ جانے کی کئیفیت ہے کہ لوگ قبروں سے کس ہنداز اٹھائے جائیں گے اور اٹھائے جانے کے بعد لوگوں کا کیا ہے منظر کیسا ہوگا حال کیسا ہوگا قبرات کا عالم کیسا ہوگا دہشت کا عالم کیسا ہوگا خوف کا عالم کیسا ہوگا پھر نظام کائنات جو ترہم برہم کیا ہے ہو چکا ہے قرآن نے ان کا نقصہ کی جا ہے وَإِذَا جَنَّتْ مُسْلِقَتْ عَلِمَتْ نَفْسُ مَا اَحْزَرَتْ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانِ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ اِذَا سَنْسُ وَخُوْبِ بِرَتْ جَبْ سُرَجْ لَپِیْرْ دِیَا جَائَهَا وَإِذَا نَجُومُ الْقَدْ جَبْ سِتَارَةِ ثَرَ جَائَنْجِ وَإِذَا جِبَانُ وَسُئِرَتْ جَبْ تَحَارُ چَلَا دِیَا جَائَنْجِ وَإِذَا لِحَارُ وَخُوْبِ بِرَتْ اور جب دس مہ کے گابیل اُوٹھیاں چھوڑ دی جائیں گی وَإِذَا لَوْخُوْسَ وَخُوْسَ رَتْ اور پس سے جانور ایک کٹھا کر دی جائیں گی وَإِذَا لِحَارُ وَسُجِّ رَتْ اور جب سمنزر میں آگ لگا دی جائے گی سمنزر بھڑتا دی جائیں گی سمنزر بھڑتا دی جائیں گی وَإِذَا لَوْخُوْسَ وَسُجِّ رَتْ اور جسموں پہ جان دال دی جائیں گی دوبارہ اٹھائے جانے کے وقت روح دال دی جائے گی وَإِذَا لَوْخُوْسَ وَسُجِّ رَتْ اور جسموں پہ جان دال دی جائے گی وَإِذَا لِحَارُ وَسُجِّ رَتْ اور زندہ ختم کی گئی لڑکی سے جب پوچھا جائے گا بے ای زمبین قتلت کس جرم کی عوض میں ان کو دنیا میں ختم کیا گیا وَإِذَا سُحُقُ وَنُوْسِ رَتْ اور نامہِ امان جب دکھیر دی جائیں گے پھیلہ دی جائیں گے وَإِذَا سَمَا وُوْخِدَ اور آسمان کی کھالوں تار لی جائے گی وَإِذَا جَعِيمُ وَسُعِرَتْ اور جب جہنم پھڑتا لی جائے گی وَإِذَا جَنَّتُ اُسْلِفَتْ اور جب جَنَّت قریب کر لی جائے گی علمت نقص اللہ احزرت اس وقت ہر نفس کو اس نے کیا کچھ حاضر کیا ہے یہاں ہیں علمت نقص اللہ احزرت یہ سارا منظر ہو جانے کے بعد قیامت آج ہوئی زمین و آسمان کی تباہی ہو گئی نظام کائنات برباد ہو چکا دوبارہ بھی زندہ کر کے اٹھایا گیا میدان محسر میں پہنچا دیا حساب کے دائم کی عدالت لگ چکی ہے علمت نقص اللہ احزرت ہر نفس کو ہر جان کو ہر سچ سمسکت جان لے گا آج یہاں کے لئے اس کی کیا بھیجا تھا کیا حاضر کیا ہے کیا لے کر آیا ہے انہیں وہاں مانم ہو جائے گا اس لئے دنیا میں اترانے کے ضرورت نہیں ہے دنیا میں گبرت برو اور عمد میں مطلع ہونے کے ضرورت نہیں ہے سرکشی کرنے کے ضرورت نہیں ہے ایک اللہ کی طرف رجوع کروں اللہ کی عبادت میں لگ جاؤ اللہ کو منانے میں لگ جاؤ اللہ کو راضی کرنے میں لگ جاؤ اسی میں خوشی ہے نہ کہ دوسری کی پیچھے لگ کر اپنے زندگی کو برباد کرنے میں واقع معلوم ہو جائے گا کہ ہم دوسروں کی تباہی کیلئے دن و راکت سوچ رہے تھے دوسروں کی بربادی کیلئے دن و راکت سوچ رہے تھے دوسروں کو گدھے میں ڈاننے کے لیے اپنی نینے ہم نے ارام کر لی تھی اور اللہ کے عبادت سے ہم دافت ہو رہے تھے بلکہ عبادت کرنے والوں کو بھی ہم نے روکا تھا اس لیے راہ کر چلنے والوں کو بھی ہم نے گمرا کر کے رکھا تھا کہ یہ صحیح راستہ ہے نہیں چلنا ہے چونکہ پھلا کو بھیڑانا ہے اس نے غلط راستے پر چلنا ہے یہ ساروں منظر کرنے والوں سنو علمت نفس اللہ حضرت مانک ہو جائے گا اس دن ہر چاند کو ہر نفس کو کیا جو میدان محشر کیلئے کیا کچھ لے کر آیا ہے کیا حاضر کیا ہے اس دن ہر ایک کو معلوم ہو جائے گا میرے بھائیوں حضرت و دوستوں میدان محشر کا ماننا ہوگا اتنا خفناک ہوگا اتنی خبرات ہوگی اتنا کیا ہے اتنا کیا ہے خفناک اور محصد کا عالم اور منظر ہوگا اللہ کی پناہ اللہ حضرت کیا ہے اس دن کی آزا اور اس دن کی اللہ کی اور اس دن کی تحسد اور خوف سے بچائے اللہ رب العالمین سے دعا ہے اے اللہ ہم سب گناہگار ہیں تو ہم سب کے گناہوں کو بخصبی مارک کر دے جو لوگ بھی اللہ ایمان کے حالت میں دنیا سے جہاں چمئے ہیں اللہ تو ان کی منفرت اتا فرما اے اللہ یہاں کہے بھی مسلمان پریشان آدھ ہے اللہ تو ان کی پریشانی کو دور اتا فرما اے اللہ جن کے والدیں اللہ دنیا میں سندہ ہیں اللہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کرنے کی توفیق نائد فرما اے اللہ جن کے والدیں دنیا سے جا چکے ہیں ایمان کے حالت میں اللہ تُو کی مقرد رہا فرما اے اللہ جو لوگ ایمان کے حالت میں جا چکے ہیں اللہ تُو نے عذابی قبر سے بچالے عذابی جہنم سے بچالے اللہ تُو نے اپنی رحمت میں اپنی قناہ میں لے لے اللہ ہم سب گناہگار ہیں تو ہم سب کے گناہوں کو مقصدی معاف کر دے اے اللہ قرآن و حدیث کی مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نائد فرما اے اللہ ہر طرح کی گناہوں سے اللہ تُو ہم سب محبوس کر لے اور سید بھی رہا پر چلنے کی توفیق نائد فرما ربنا آتنا ربنا زغمنا انفسنا وئلنم ترفیر لنا وترحمنا لانا کننم من خاسرین ربنا آتنا فی دنیا حسنت وفیدنا عذاب النار وآخر مدامانا الحمد للہ رب العالمين ان الحمدللہ نحمره ونستعیده ونستغفره ونعوذ باللہ من صلوح انفسنا ومن سیئے اعمالنا من يهده اللہ فلا نزلنا ومن يذل فلا هدیالا واسهد واللہ لا الہ الا اللہ وحده لا سریکنا واسهد ان محمدًا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من السیطان الوزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا ايها الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسليما اللہم صلی على محمد ولا الی محمد كما صلیتہ علی إبوغیما ولا الی رحیم انکا حميدم مجید اللہم آلی محمد ولا الی محمد كما برق تعالی ibcharger ولا الی رحیم انکا حميد مجید ان اللہ یعوئر بلا عبد النار وحسن وعیتائز القره وینہى للفحسائی والمنکر والقیعز امن لكم تذکرون ولعزم اللہ وطالا عالی وانگو زمو وهمد واتر وحمد واتر